بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب نیا کاروبار شروع کریں تو ابتداء کس سے کروائیں آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی آج کل ہمارا ایک رواج بنا ہوا ہے کہ جب ہم کوئی نئی دکان یا کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہیں تو ہم اس کی ابتداء کسی سیاسی بندے سے کرواتے ہیں حالانکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چور بھی ہے ڈاکو بھی ہے اور زانی بھی ہے اور شرابی بھی ہے یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے پھر بھی ہم اس کو اپنے کاروبار کی ابتداء کے لیے بلاتے ہیں اس پر پھول نشاور کرتے ہیں اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں اور اس سے اپنے کاروبار کی ابتداء کرواتے ہیں اب مجھے بتائیں اس کاروبار میں برکت کیسے ہوگی جس کی ابتداء ایسے ہو آج ایک بھائی نے ویڈیو شیئر کر کے دل خوش کر دیا اور انہوں نے پوری کون کو بتا دیا کہ اپنے کاروبار کی ابتداء کس سے کروانی چاہیے آج اس بھائی نے ایک نئی شاب کی ابتداء کی تو سب سے پہلے اپنی ماں کو لایا اور اپنی ماں سے اس کاروبار کی ابتداء کروائی یعنی جو پھیتہ کاتا جاتا ہے وہ اس کی ماں نے کاتا اور اس کے بعد وہ بیٹھی اور انہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی اب دوستو مجھے بتائیں کہ آپ کی ماں آپ کے لیے مخلص ہے یا وہ کوئی سیاسی بندہ جسے آپ پکڑ کر لے آتے ہیں آپ کی ماں آپ کے لیے دل سے دعا کرے گی اور جو لوگ اپنی ماں کی اس طرح قدر کرتے ہیں اتنا عزت اور اترام دیتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے جو لوگ اپنے ماں باپ کا اتنے اچھے طریقے سے خیال رکھیں ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں ان کے ساتھ اچھی گپتگو کریں وہ اپنے زندگی میں جنت دیکھ لیتے ہیں میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو سے سبق حاصل کریں اور اس کو آگے آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ